ایک کوڑا نہیں یہ سفا بسپا کے کشڑے کو ساپ کرنے کا چناؤ ہے ان کی گندگی کو سفائی کرنے کا ان کی اراجکتہ کرنے کی اوسر باہتتہ کو ساپ کرنے کا چناؤ ہے سترہ کے بہنے کے اتر حدیث آپ کو یہ بولے نہیں ہوں گے کیا اس کتنیاں بھی ہماری نگروں کے یہ نگری ہے جیون ارد ویوسطہ کو سلڑ کرنے کا تو مادیم ہے ہی عام جنوانس کی بنیادی سلطہوں کو اور ان کے جیونستر کو اٹھانے کا بھی ایک مادیم ہوتا ہے اچھی سڑکیں ملیں جن نکاسی کے اچھی موستہ ہو اچھی سکسا کی موستہ ہو سانسٹ کی سلطہیں بہتر ہو لوگوں کو ست پیجر کی سلطہ پلت ہو پوڑا کلیکسن کی بہتر موستہ ہو سترہ کے پہلے کس کی تھی کیا تھی ہمارے سہر کوڑے کی دھیر دکھائی دیتے تھے کسی بھی سہر میں ڈاؤ کوڑے کا ڈمپ پڑا رہتا تھا یعنی سہر کی پہچان کوڑے کی دھیر سے دکھائی دیتے تھے اور آج آپ نے سماجوانی پائٹی کے ادھیکس کا بھی بیان پڑا ہوگا ان کا بیان بھی یہ بیان سے کہتا وہ کہتے ہیں نگر نکاس چناؤں میں مالی گوچی اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ تو کوڑا اٹھانے کا چناؤں ہے یعنی کوڑا اٹھانا ان کو یہ لگتا ہے جیسے ان کی پرتشتہ کی بفریت ہے ایک بیٹی جو اتھر پردیس جیسے راجعہ کا مکھے منتری رہا ہو ان کے بارہ اس پرکار کے ہلکے سبتوں کا استعمال کرنا اور بھائیو بینو وہاں تب جب اتھر پردیس کے اندر چھے کروڑ لوگ نگریے جیون میں نواز کرتے ہیں نگریے چھتروں میں نواز کرتے ہیں یہ ان چھے کروڑ لوگوں کا افمان ہے ان مدداتوں کا افمان کرنے کا پریاس ہو رہا ہے ایک پوڑا لئے یہ سپا بسپا کے کشڑے کو ساپ کرنے کا چناؤ ہے ان کی گندگی کو سفائی کرنے کا ان کی اراجکتہ کروڑ کی اوثر باہتہ کو ساپ کرنے کا چناؤ ہے اور اسی لئے اس سفائی امیحان کے ساتھ ہم لوگوں نے اور دنہان مندری موڈی جی نے سچ بھارت محسن کا بھیان بھی چلایا پہلی بار سچ بھارت محسن کا پینام ہے ہر گریب کے گھر میں ایک ایک سوچالے بن گیا یہ سچ بھارت محسن اور ناگری کے یعنی ناری گریما کی سرکسہ کا پرتیق تو بنائی یہ سچ بھارت محسن ساتھی ساتھ سوچت بھارت کا محسن بھی بنا